موسیقی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور خرید فروغ کو جائز کیا ہے خرید فروغ کا نظام خود بنا لے اس میں علماء دین کا کیا کام ہے میرے بیوی کا باہی یعنی میری بیوی کا باہی لیکن لکھائے میرے جیسے بیوی بھی اس کا مرد ہو وہ شیعہ لڑکی سے شادی چاہتا ہے جس کا باپ سنی اماد تشیعہ ہے اس مسئلے کے شریعت کی روشنی میں جب آدمی اس طرح خلط معاشرے میں رہتا ہو اور علال و حرام کا فرق نہیں کرتا ہو تو وہ ایسے گن سے واسطہ پڑے گا یہ برے عامال کا جواب عمل ہے مقافات عمل ہے عشاء کی نماز میں امام صاحب نے آیت قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِي رَبَّن وَوَا رَبُّ قُلِّ شَيْءٍ بھول کر اس طرح پڑھ لی قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِي رَبَّن وَهُوَ فَضَّلَكُمَ عَلَى الْعَالَمِي نماز صحیح سلام کے بعد رجئے کے بندہ آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتا ہے مگر نماز کی بلکل پابندی نہیں کرتا آپ حضرات ان کے خصوصی دوبے دعا وہ ہوں اللہ پاک پکہ پختہ راسخ نمازی بنا لے تبلیغی جو کہ چالیس دن یا سال کے لیے کسی ایک شہر پندرہ دن سے کم دنوں میں رہتے ہیں مسافر ہی رہیں گے جب دن پندرہ نہیں ہیں حضرت اقدس آج کل آج کا کالہ قوہ گروہ حلال ہے یا حرام حرام ہے قوہ حرام ہے شیخ الاسلام کیسے کہتے ہیں جو حرام کو حلال کا ہے اور بینک کو اسلام کا ہے اور پورے عالم اسلام کا چہرہ کالہ کرے ایسے قذاب کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انور شاہ کے عرضِ حلقوم کمالِ صحت شفاہ میں بدل دے آمین اخسن کی عمر و علمِ برکت دے حضرت مفتی صاحب عزیزم عزمت اللہ خان مقیم دبئی کو کچھ گریلی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیہ دور فرمائے اور جتنے حاضرین و غائبین ہم سب کی اللہ پریشانیہ دور فرمائے غیرِ عالم کے قرآن میں کی تفسیر و تشریح کرنا نقل اور تحریر موجود ہے جیسے تفسیر شیخ الہن پکڑ کے پڑھا رہا ہے معارف القرآن مفتی شفی صاحب یا معنی عدریس کاندیلوی جو اہلِ حق کی تفسیر ہے بے شک ان میں سے پڑھا سکتا ہے اور جب تفسیر سامنے سے اٹھائے اور صرف قرآن پڑھے مشکل ہو جائے گا کوئی جامعہ اور دورِ عذر کے قرآن پاک کا ترجمہ بتا دیجئے حضرت شیخ الہن کا ترجمہ تفسیر عثمانی میں اور بقیہ چند صورتوں پر فاتحہ بقرہ صورت النساء پر حضرت کی تفسیر اور باقی قرآن پر پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی جو حضرت بنوری اور مفتی شفی صاحب کے استاذ عاظم تھے ان کی تکمیلی ترجمہ بہترین تفسیر ترجمہ ہے بینگ میں جو پانی رکھا ہوا ہوتا ہے اس کا پینہ کیسا ہے جب پیشاپ پینے کی ضرورت آئے تو پھر وہیں پی لیں آپ کربلا سے وہاں جاتے ہیں کیا جیسے ہی تمہیں پانی پینے کی خارش ہے لڑکی کے لیے جیسے حبیبہ نام رکھنا کیسا ہے بہتر ہے ام حبیبت ام المومنین ہیں کیا روٹی کو ڈاریک آگ پر پکانا جائز نہیں ہے کوئی حرن نہیں ہے کسی مدرسے میں بچیوں کو استانی نے یہ مسئلہ بتایا خانہ کعبہ میں امام صاحب کہاں کڑے ہوتے ہیں کعبہ کے سید میں کہیں بھی کڑے ہو سکتے ہیں حتیم کے پاس کڑے ہو باب کعبہ کے پاس کڑے ہو حجرِ اسود رکنے امانی کے بیچ میں ہو عام طور پر حجرِ اسود اور حتیم کے آس پاس کڑے ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں پھر سامنے کڑے ہوتے ہیں میزنہ کے پاس جس جگہ بھی کھڑے ہو درست اور صحیح امامت ہے شیطان اپنے اوپر سوار نہ کرو ایک صاحب دوسری رکعات میں جماعت سے شامل ہوا امام کے آخر رکعات مقتدی نے درود بھی لے لیا تو باقی نماز کے ادائی گیر سجد سو کے ساتھ کریں جب رکعات نکل گئی ہے تو پھر تو رکعات چھوٹے گا اور اس کا عیادہ کرے گا اس میں تو سجد سو کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا وہ ان کے روز اور نماز کی فیدیہ دینا چاہتا ہے ان کے پاس صرف اتنے ہزار ایک مولی صاحب بتایا کسی آدمی کو اتنے روپے فیدیہ کے دے دو اور وہ واپس حدیہ کے طور پر دے پھر دو پھر دے ہیلا آئے کر سکتے دے اور لے نہیں بھر نیت کر لے مرد اپنے بالوں مرد اپنے بالوں کو کالا خضاب دے سکتا ہے منع فرمایا ہے کالا اور سرخ یعنی ہنا اور کتم دونوں ملا کے لگائے تو گنجائے شاہی حدیث میں اتق سودت سیاہ سے بچو حرم بیت اللہ کے ساتھ سامنے نماز کے دوران نظر بیت اللہ پر ہونا چاہیے یا جیسے عام جگہوں میں نمازیں پڑھتے ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں اپنی نظر کو سنبھال کے رکھیں تو وہاں سے لیا قطبات دیکھتا ہے تو یہ تیری شرارہ تیرا باپ نے اپنی زندگی میں تین بیٹوں کو مکام کے حصے دے دی ہے زمین میں پانچ بیٹیاں موجود ہیں باپ کا انتقال ہوگی اب بقایا وہ جو زندگی میں دے چکا ہے اسو دے چکا ہے جو لے چکے ہیں وہ لے چکے ہیں جنہوں میں نہیں لیا وہ ختم ہو گیا ہدایہ کا تعلق بعد الموت نہیں ہوتا حیات سے ہوتا ہے اب وراثت کے اندر لِزَّكَرِ مِسْلُ حَزِّلُ انْسَائِد لڑکے کو دوھرہ اور لڑکی کو ایک کھیرہ ملے گا داڑی کاٹنا کیسا ہے منع ہے نَتْفُ الْفَنِكَنِ یہ شامی کی یا بعض لوگ کی رائے بخاری میں موجود ہے وَيَأْخُذُ مَا بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللَّحْيَا اَتَخْتَ الْشَفَطِ الْسُفْلَةِ ثابت بھی ہے اور پھر بھی اختلاف اس میں ہے دو باتوں پر اتفاق ہے کہ انفقہ یعنی ریش بچہ یہ نہ مونچے ہیں جس کے صاف کرنے کا حکم ہو نہ داڑی ہے جس کے رکھنے کا حکم ہو یہ ایک اختیاری عمر ہے ایک لڑکے کا نکاہ کسی لڑکے سے ہوا لڑکی کی بڑی بہن کو لڑکے کی ماں نے دودھ دیا ہے شرعہ نکاہ کیسا ہے جارالفتاہ کو بیٹھ جو کاغذ ہو تفصیل سے لکھ دیکھنے حضرت آج کل ایسے حالات آئے ہیں جن سے مچر مارے جاتے ہیں اور مچر بجلی سے مارے جاتے ہیں درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں مچروں نے بھی شرعہ بڑھائی سزا بھی بڑھا رہا چاہیے گھر میں کچھ ترکنے کیسا ہے اگر شکار اس چوکی دارہ حفاظتِ مواشی ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں صدقے کا مال بندہ اپنے گھر والوں پر دے سکتے اس صدقتو علیل اقربائے والاغنیہ لیکن ثواب کم ہوگا فقراءِ محس کو دیا جائے اچھا ہے آج کل علومِ اسلامیت سے پہلے اصرف انو ناصل کرنا اگر اس طرح ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن عموماً آنکھِ مکانِ نمک رفت و نمک نیز شد میرا بیٹا محمد نواز کا انتقال ہو گئے دعاوں کی درخواست ہیں ہاں کیا لکھائے دعاوں کی دعاوں کی دعا اللہ تعالیٰ بخشش ورمائے بیٹی عیشہ عمر تین سال اور پتہ نہیں کیا کیا سر کا شکار اور اسپطال میں داخل اللہ سے اچھے باز ہے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہ اگر اللہ جانب میں سات چیزیں آرام ہیں کسی جبہ میں ایک پرچی جاری فرمائے کرنا کیا ہے خوسیہ کھانے کا شوق ہے یا زکر کھانے کا سات چیزیں تو معروف ہیں وہ تو ہر شخص کو پتا ہے تجھے ان سات کے ساتھ کیا لڑانا ہے کسائی بہت سارے موجود ہیں ان کو سب معلوم ہیں زکر ہے خوسیتین ہے حرام مغض ہے پکنا ہے غدود ہے پیشاپ کیا نالی ہے مسانہ ہے سب چیزیں ہو گئی ساتھ بھائی زبیر جو کہ شدید علالت کی ویسے نگاہداش میں ہیں اللہ زندگی و صحت نصیب فرمائے جسمانی بیماری مبتلا ہو میرا مرس پوشید آئے اللہ تعالی جلدی آپ کو صحت شفاق الحمدللہ اللہم صلی و صلی و علی النبی و علیہ و اصحابہ و بارک و صلی و صلی و علیہ اللہ تعالی ان تمام بیماروں کو صحت شفاق نصیب فرمائے اور جنہوں نے دعاوں کی درخواست کی اور جو نہیں کر سکے اللہ انہیں بھی زندگی و صحت شفاق دے اور جو اسپطالوں میں ہے یا گروہ میں ہے یا باہر ملک میں اللہ سب کے حافظ و ناصر ہو وہ سات چیزیں حلال جانور کی آرام کے درپے ہیں اس کو امداد الفتاوہ جل چار صفحہ ایک سو اٹھائیس دیکھنے کی اللہ تعفیق دے اور خدا تعالی انہیں اور سب کو حرام کاری سے مخفوظ فرمائے جتنے مطلوبات ہیں وہ نصیب ہو جتنے مکروہات ہیں مقتوتات ہیں مسخوتات ہیں اللہ اس سے امت کو افاظت نصیب فرمائے سواللہ سواللہ